سبسکرائب to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسپہ شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا ہم روز سوچتے ہیں کہ کچھ الگ بات ہونی چاہیے لیکن ایک طرح کی باتیں مختلف الفاظ اور مختلف لہجوں مختلف چیزوں کے ذریعے سے آتی ہیں ایک تو آج نون لیگ کا جو اہم اجلاس ہے بیٹھک ہے وہ لنڈن میں چل رہی ہے خبروں میں ہے مختلف ان کے جو اہم وزیر آزم سمیت حکمران جماعت کے جو لوگ ہیں اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں وزیر خزانہ بھی ہیں ان کے سیشنز ہو رہے ہیں ملاقات کے اور اب سے تھوڑے دیر پہلے جو خبریں آئی ہیں اس میں شہباز شریف صاحب نے اس امکان کو مسترد کیا ہے کہ مائنس نواز کوئی فارمیلا قابل قبول ہوگا کیا یہی وہ بات تھی جس کے اوپر سارے فسانے بنائے گئے ہیں اور اگر یہی وہ بات ہے اور حکمران جماعت نہیں چاہتی کہ پارٹی سے مائنس کیا جائے نواز شریف کو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر نواز شریف صاحب نے کہا دو نومبر کو وہ پاکستان بھی آ رہے ہیں اور اعتصاب عدالت کے سامنے بھی پیش ہوں گے تو کیا اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوں گے کیا پارٹی ان کو چپ کر آنا چاہتی تھی یا وہ خود اس بات کے اوپر ازامن نہیں ہے اور اب ان کو پاکستان آ کے ہر چیز کو فیس کرنا ہے اس کے علاوہ جو باتیں بہت دنوں سے ہو رہی ہیں اسلام آباد کے اندر کے ہوگا کیا یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ کہ یہ آنیا جانیا اور جس طرح سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں اختلافات ہیں جوگرز پہنے بیٹھے ہیں مختلف باتیں آپ نے سنی ہوگی مختلف حوالوں سے لیکن جب حکومت کے ہی کچھ لوگ ایسی باتیں کر دیں تو پھر آپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے مثلا احسن اقبال صاحب دو دن پہلے صرف بہت تیقن کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر صرف آٹھ سے بارہ وجہ چائے کی پیالی میں توفان آتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں سب کچھ نارمل ہیں اور یہ صرف اور صرف چند اینکرز ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس طرح کے حالات ہیں ادروائز ایسا کچھ نہیں اور دوسری طرف احسن اقبال صاحب نے آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیس بک اپنا جو پیج ہے اس کے اوپر چیزیں لکھی اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ بھی وہ کیا انہوں نے یہ کہا کہ ملکی تاریخ مارشللہ اور جمہوریت کے درمیان ڈگمگاتی رہی ہے ہر دس سال کے بعد عامریت ملک پر قابض ہو جاتی ہے انیس سو پچاس کے عشرے میں ملک میں جمہوریت رہی تو ساٹھ کے عشرے میں مارشللہ رہا ستر کی دھائی میں جمہوریت پروان چڑھی تو اسی کی دھائی میں عامریت میں جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹا نوے کی دھائی میں پھر جمہوری عمل بہال ہوا تو دوہزار کی دھائی میں فوج نے پھر اقتدار سنبھالا دوہزار دس کی دھائی میں جمہوریت بہال ہوئی ٹوینٹی ٹوینٹی میں کیا ہوگا کوئسٹن مارک انہوں نے خود چھوڑا ہے اپنے فیس بک پیج پہ اور ان کے آثنٹک جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے اس کو لنک کو پیسٹ کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کچھ خفیہ ہاتھ پھر جمہوری عمل میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں جو سب سے امپورٹن بات ہے انشاءاللہ ہم ان اناثر کی سازشوں کو ناکام بنا دیں گے ملکی بقا اور روشن مستقبل پر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوگا سمجھوتا نہیں ہوگا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتی ہوں کہ یہ جو دس دس سال کی انہوں نے باریوں کی بات کی ہے جمہوریت مارشل لاؤ جمہوریت مارشل لاؤ جمہوریت مارشل لاؤ اور پھر کوئسٹن مارک ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا اس کے اوپر کچھ عرصہ پہلے محترمہ شہلہ رزا صاحبہ نے ایک ٹی وی پروگرام میں بہت امپورٹن باتیں کی تھی جو کافی دن تک زیرے بحث رہی میں حضرت آپ کو سنوانا چاہتی ہوں جو سنیے گا بات ہے کہ وہ بات جو شہلہ رزا نے کچھ سال پہلے کہی آج وہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں اور کیا واقعی جمہوریت کو خطرہ ہے جمہوریت کو اگر خطرہ ہے تو پھر ٹیکنو کریٹس کے جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بار بار پرائیم نیسٹر نے آج بھی کہا ہے کہ ٹیکنو کریٹس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں کیوں یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں چودہ انسان نے بھی امپورٹن باتیں کی ہیں لیکن ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہمیں ساتھ موجود ہے جناب محمد مالک صاحب معروف انکر پرسن بھی ہے سینئر صحافی بھی ہے تجزیہ نگار بھی ہیں بہت بہت شکریہ ہمیں جوئن کرے جناب محسن شاہ نواز رانجہ صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے وزیر مملکت ہے اور جانا مانا نام ہے بہت بہت شکریہ رانجہ صاحب ہمیں ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی سملی ہے اور سینئر رانوما ہے سندھ پی ٹی آئے کے سربرابی ہیں ہمیں جناب کمر زبان کائرہ صاحب بھی ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے لیکن سب سے پہلے مالک صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو ابھی ساری ڈیولپمنٹس لندن اسلام آباد مجھے تو حسی آتی ہے حسن اقبال صاحب ڈال دیتے ہیں بات آٹھ سے بارہ پہ اب انہی کی بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ دہائیوں میں ماشاءاللہ دوزار بیس میں کیا ہوگا خطرہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ میں نے بات کی ہے کون کر رہا ہے خود بات کرتے ہیں خود ایک شوشہ چھوڑتے ہیں پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پر ڈسکس بھی نہ کریں پھر دوسری طرف ایک امپریشن دیا جاتا ہے سب اچھا ہے اگر سب اچھا ہے حسن مجھے نہیں پتا کہ عام آدمی کی ہم لوگوں کی اگر سب اچھا ہے میاں صاحب جاتے ہیں جدہ پھر وہاں پہ ایشو بنتا ہے پہلے اپنی لاسٹ پیشی میس کرتے ہیں پھر ایشو بن جاتا ہے پھر جدہ جاتے ہیں جدہ سے واپس فورن امرجنسی میں لندن جاتے ہیں اتر سے پرائیم نیسٹر کو فلائے کرائے جا رہا ہے آدھی کیابنٹ فلائے کی جا رہی ہے پھر وہاں پہ ایک سیشن ہو رہا ہے پرائیم نیسٹر آتے ہیں باہر وہ کہتے ہیں میرا پرائیویٹ وزیٹ ہے پھر اگر پرائیویٹ وزیٹ ہے تو یہ بتا دے فواد فواد وہاں کیا کر رہے ہیں پھر ایک سرکاری افسر کیا کر رہے ہیں اس میٹنگ کے اندر اور اگر میں تو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کلپ شویرہ اور اگر واقعی وہ اس میٹنگ میں تھے تو میرا خال ہے فواد صاحب کو اب رزائن کرنا چاہیے اپنی گورنمنٹ سروس اور پی ایم 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 جوائن کریں اور کریں اور اگر وہ یہ کہیں کہ میں پی ایم ایم پی ایم پرائیویٹ کے ساتھ تھا تو پرائیویٹ کا اس میٹنگ میں تو رولا کیا ہے مطلب لوگ سمجھ میں رولا بڑا کلیر ہے آخر یہ کوئی رولا بڑا کلیر ہے دو سکول آف تھوٹ ہیں کلیر لی کانفنٹریشن والے اور دوسرے ایک ینگ ٹرکس کا ہے میں تو کل بھی اپنے پروگرم میں بات کر رہا تھا ایک ہے پرانے سینئے لوگ جنہوں نے دنیا بہت دیکھی ہے اور ان کو اب نظر آگئے کہ ہم چلے گئے ہیں بند گلی میں اور اب کانفنٹریشن کا سوائے نقصان سوائے ڈسٹرکشن کے اب پرابلم کیا ہے جو نواسیف صاحب کی ذاتی پولیٹکس ہے وہ مرہون ہے مرنے تھا کانفنٹریشن کی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی پارٹی کی اداروں کے ساتھ کہ اگر سارا کچھ نظام گرتا ہے ایون پارٹی بھی گرتی ہے تو جسو کہتے ہیں نا وہ انگریزی میں ان کا خیال ہے کہ جو مریم کی پاور کا یا کریئر کا فینکس ہے وہ اس تمام ڈیموکرسی کی اشز میں سوٹے گا ایسے نہیں ہوگا اور یہ دوسروں کو نظر آ رہا ہے جگڑا یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ صدارت سے ہٹ جائیں پارٹی سے بھی ہٹ جائیں ہر طرح سے مائنس ہو جائیں مائنس کہنا غلط ہے میں نے تو نہیں دیکھا تھا شباز صاحب کی سٹیٹمنٹ انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم مائنس ون کے فارملے میں نہیں کرتے بات یہ جو بھی ہے میاں صاحب کے کنسنسس سے اور ان کی رائے کے مطابق ہوگا ہر کوئی سموڈ ٹرانزیشن چاہتا ہے دیکھیں چوئیس پر ہی سمپل ہے الیکشن ائر ہے آپ کی پانچ حکومتیں ہیں کومن سنس لوجک کیا کہتی ہے آپ آرام سے الیکشن میں جائیں آپ نے پنجاب میں ڈلیور بھی کیا ہے اور جتنے بھی اس طرح پندے تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ انیس بھی سو پانس ہی ٹے بڑھ جائیں گی دس کم ہو جائیں گی لیکن مجورٹی ابھی بھی پی ایم ایل این کی ایز اف ٹوڈے نظر آتی ہے تو الیکشن میں کوئی آپ کو اتنا خطرناک سین نہیں ہے ووڈ بینک ایسا ہے کہ پی ایم ایل این کو دوبارہ پاور میں آنے کے لیے کوئی اکشرا ووڈ نہیں لینا اسمہ صرف اپنا ووڈ بینک بچانا ہے اسی کے لئے تو وہ کہتے ہیں خانساب کو پارٹی کی پولیٹکس نہیں خراب ہوتی لیکن جو فیملی پولیٹکس ہے میاں صاحب کی ذاتی اس کو فرق نہیں اچھا یہ بات ویسے آج چودی نصار صاحب نے بھی کہی ہے ڈاک صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پارٹی مفادات اور ذاتی مفادات جو ہیں وہ اس سے بالاتر ہونے چاہیے انہوں نے کہا میں نے مشورہ دیا تھا سپریم کورٹ میں نہ جائیں میں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ نہ بولیں اس پہ تقریر نہ کریں میاں صاحب نے کوئی بات نہیں مانی تو انہوں نے کہا مجھے پتہ چل گیا تھا اس لیے میں نے کوئی وزارتین لی کہ یہ مضامت کی طرف جا رہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی مفادات جو ہیں وہ اس کو اس وقت صرف اس کے اندر ہی ہیں اور کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بولیں بھی واپس بھی آئیں اور کانفرنفریشن کی جو پولیٹکس ہے وہ بھی کریں جیسے مالک صاحب کہہ رہے ووٹ بینک تو ان کا ہی ہے راک صاحب میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ ووٹ بینک ان کا ہی ہے کیونکہ ووٹ بینک چیلنج ہوا ہے اچھا اسی چیلنج کی ویسے انہوں نے یہ سپن دینا شروع کی کہ جو ان کے خلاف فیصلہ ہوا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشری ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے اور اس فیصلہ اس کے پیچھے سے آیا ہے اچھا یہ گوڈ کپ بیڈ کپ والی کیفیت ہے ایک آدمی کچھ کہتا ہے دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں کوئی کنفرنٹیشن ہی نہیں ہے پھر ایک کہتا ہے کہ نہیں آلات بڑے خراب ہیں پھر کوئی واپس کہتا ہے کہ نہیں آلات بہت اچھے ہیں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ فوج پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے سے سٹنگ سپول کر رہی ہے پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں سارے معاملہ ٹھیک ہے ہم ایک پیچ پر ہیں تو یہ دونوں زومانی باتیں ہر طرف سے آ رہی ہیں یہ جمہوری کرائیسس کریٹ کیا جا رہا ہے یہ کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے اچھا اب ایک سمپل سی چیز ہے کہ جو ان کے اوپر الیگیشنز لگی تھیں اس سلسلے کے اندر وہ اپنی صفائی پیش کریں جو اب تک انہوں نے پیش نہیں کی ہے اب تک بڑے کلیرلی نہیں پیش کی ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کہاں سے آئے کیا ہوا پیسہ کیسے گیا تھا یہ سیدھی سیدھی دو چار چیزیں ہیں چار پرپرٹی ہیں چار کاغذات کافی ہوتے اس کے اندر وہ قطری خدویہ آیا ہے جس کو اب یہ بلکل بھول گئے مگر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی جمہوریت کی سروس نہیں ہو رہی یہ کہہ کر کہ جوڈیشری بھی ہمارے خلاف ہے ہمیں اقامہ پر نکال دیا اقامہ کے پیچھے جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کی تفصیلات بھی دے دیتے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے سسٹم خطرے میں ہے اور اگر میاں صاحب جو کہ کہا جا رہا ہے اپنی زد پہ اڑے ہیں پھر کچھ نہیں ہوگا آپ کے خیال میں پارٹی بھی جائے گی بی بی آسما یہ بتائیے کہ کیوں خطرے میں ہے دیکھیں کیوں خطرے میں ہے سارا پاکستان پریشان ہے پسلے بیس پچیس سال سے کہ بے انتہا کرپشن ہے کوئی آدمی پاکستان میں یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہے اچھا پگڑا کوئی نہیں جاتا خطرے میں نہیں ہے بے کل آئے آئی اگری ویڈ ہم کہ اس پوائنٹ کے اوپر کہ جمہوریت شاید خطرے میں نہیں لیکن رانجا صاحب جب آپ کے پرائم منسٹر یہ بات کہیں کہ ٹیکنوکریٹس کوئی غیر آئینی ہے اس کا آئین میں کوئی گنجائش نہیں وہ یہ بات بار بار کیوں کرتے ہیں یہ ریپیٹیڈلی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں تو کیا اور انٹیریر منسٹر کی بات سارے ہیں اور انٹیریر منسٹر نے جو کہا ہے آج کہ دو ٹوینٹی ٹوینٹی کوئسچن مارک کیا کہیں گے آپ بسم اللہ رقمان الرحیم آسمہ میں نے آپ کی اور مالک صاحب کی گفتگو سنی ایک لفظ ہر طرف استعمال ہو رہا ہے الوی صاحب بھی وہ کر رہے ہیں مالک صاحب نے بھی کیا کنفرنٹیشن میں یہ پوچھتا ہوں کہ دو ہزار تیرہ سے لے کے یہ پنامہ کے فیصلے کے درمیان جو پاکستان کی سیاست کا ایک فیز گزرا ہے جس فیز کے بیچ میں پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ایک سو چھبیس دن کا دھرنا ہوا کیا وہ ایک سو چھبیس دن کا دھرنا جس مقصد کے لیے کیا گیا اور جو الزام لگایا گیا حکومت پر دھاندلی کا وہ درست ثابت ہوا کے نہیں ہوا اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اس کے بارے میں جعوید حاشمی نے کیا گفتگو کی اور اس طرح باقی لوگوں نے بھی اس کے بارے میں جو گفتگو کی وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے اب مجھے یہاں پہ یہ بتائیں کہ اگر ایک وزیراعظم منتخب ہوتا ہے پاکستان کا پاکستان کی کام کرنے کے لیے عوام کی خدمت کرنے کے لیے اور پہلے دن ہی اس کو اپنی کرسی کی فکر پڑ جائے کہ دو لوگ اس کی کرسی کی اگلی ٹانگیں پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیں اور دو لوگ پیچھے والی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں تو وہ کیا کرے وہ کنفرنٹیشن نہ کرے تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ محرکات میں عمران خان قادری یہ کون لوگ ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں جو لوگوں نے کہا ان کے اپنے پارٹی کے چلے وہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ دھرماتا جس میں جس میں کہا جا رہا تھا کہ سسٹم دیرے لوگ نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں جو آپ کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں رانجا صاحب وہ تو سنیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک مرتبہ پھیڑ question mark یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے مالک صاحب کی بات رجل صاحب میں بات ختم کرلوں پھر مالک صاحب سے بھی آچھا چھو مجھے ذرا ختم کر رہے ہیں میں یہ کر رہا ہوں کہ وزیر داخلہ صاحب کے کومنٹس ہیں اگر وہ یہ بات چھوڑ رہے ہیں انہوں نے کچھ دیر پہلے ایک کولم بھی لکھا ہے اگر وہ آپ کولم پڑھ لیں اس کے بیچ میں بھی انہوں نے جو تین لوگوں کو تین ایلیمنٹس ہیں جن کو قصور ہوا ٹھرایا ہے کسی کی انٹیلیجنس کو چیلنج نہیں کیا جا رہا لیکن اگر ایک الزام تراشی ہوتی ہے اب میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں مجھے تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آج تک کسی بندے نے نہیں کہا کہ یہاں پہ پارٹی کے بیچ میں کوئی defection ہونے لگی ہے ہم ایم ایس بھی بیٹھی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے گفتگوی بھی کرتے ہیں آج تک کوئی defection کی بات بھی نہیں سارے میاں نواز صریف کی قیادت چلے آپ کہہ رہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں مالک صاحب یہ مسترد ہو رہی ہے بات جو یہ بات کہہ رہے ہیں دھرنے کی میں کہتا ہوں بلکل اگر پی ٹی آئی والوں نے رائیل شریف یا کسی اور کے کہنے پہ دھرنا کیا ہے تو بلکل condemnable ہے کریں ثبوت رگر دیں ایشو نہیں وہ ایشو ایک سپریٹ ہے یہاں ایشو ہے کہ میاں صاحب ڈسکولیفائی ہوتے ہیں تو پہلے جلسے میں کہتے ہیں کہ مجھے خود نااہل لوگوں نے نااہل کیا ان کی صاحب یہ مریم بی بی وہ statement دیتی ہیں کہ یہ فیصلہ پہلی تھا بعد میں مقدمہ ڈھونڈا گیا اور اس کے نتائج ہونڈے گئے پھر جب اب پیشی ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ دھنکییں سب دیتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں ان کی جب باری آئے گی تو ثبوتوں کے امبار لگ رہے ہیں برکل آپ انسٹویشنز کو threat کر رہے ہیں آپ نے فیصلے کو نہیں آپ نے سپریم کورٹ کے ججز کو ججز کو ڈریکٹلی ان کو آپ نے دریکٹلی ان کو میں اس پہ بڑے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جمہوریت کا مطلب آسمان یہ نہیں ہے کہ ووٹس کیسے کاس ہوتے ہیں جمہوریت آپ کو right دیتی ہے government میں بنانے کا اور government کرنے کا لیکن وہ کوئی لازے فیر کوئی کھڑا چیک نہیں ہے میں جلدی سے قائرہ صاحب کو بھی لینے عدلیہ کو چیلنج نہیں کیا ہم صرف پانچ رکھنی بنچ کے فیصلے پر سوال اٹھا ججز میں دھارے ہیں رانجا جی آچھا آچھا قائرہ صاحب قائرہ صاحب وزیر داقلہ یہ کہتے ہیں کہ مختلف انہوں نے سال بتائے ہیں کہ مارشل لاؤ پھر جمہوریت پھر مارشل لاؤ پھر جمہوریت twenty twenty question mark یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کو خطرہ ہے ایک مرتبہ پھر آپ کے خیال میں کیا کہنا ہے کیوں کہا ہے انہوں نے آجھا پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی کا یہ کہنا کہ ہم ججز وہ فیصلہ ہی سالش ہے اس کے علاوہ تو آپ کے خلاف کچھ نہیں ہوا آپ کے خلاف حدالت کے فیصلے کے تیز یہ کیسز بنے ہیں سو اس حدالتی فیصلے کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے اگر وہ سالش ہے اور ججز نے سالش کی ہے اور جج سالش کرتے ہیں تو اس سے بڑی گالی کسی جج کو آپ کیا دے سکتے ہیں میرا شال ہے کسی کو بری ترین گالی سے زیادہ بڑی گالی کسی جج کے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے بری ڈیٹرمنٹ مائن سے کسی کے کہنے کے مطابق یہ اپنے باشت کے مطابق میں رکلا فیصلہ دیا ہے یہ کرپشن سے بڑا الزام ہے لیکن کاری صاحب یہ تو آپ لوگ بھی مختلف ادوار میں کہتے رہے ہیں کہ فیر ٹرائل نہیں ہوا سنیے تو یہ تو ججز ججز کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے آپ نے بی بی کے دور میں کہا بی بی شہی کے دور میں کہا تب کہا جب ملک قیوم کی عدالت کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے ان قیسٹوں کی بنیاد پر رد کر دیا جو ملک قیوم اور سیفر ایمان اور سیفر ایمان اور شہباز شریف کی گفتگو تھی اس کی بنیاد پر جب وہ فیصلہ رد ہوا تو ہم نے کہا یہ گنگرو کورٹ ہے جب ہم نے کہا کہ چمک ہوتی ہے اس وقت کہا جب ہمارے خلاف تو فیصلے ہوتے تھے لیکن میاں نواز شریف کو جب عدالت نے بلایا تو سجاد علی شاہ کو میاں نواز شریف نے ساری قروم کہتی ہے نا ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں ساری دنیا کہہ رہے ہیں ذروعہ علی بھٹو کے کیس میں ہم نے کہا کہ یہ باعث غلط فیصلہ ہے یہ عدالتیں نہیں ہیں انتراب نہیں دے رہی ہیں ساری دنیا کہہ رہی ہیں نا سو ہمارا ایک ماضی تھا میاں صاحب تو ساری زندگی عدالتوں کے پینیفیش نہیں رہے ہیں ان کو تو دس دس سال سزائیں ہونے کے بعد آٹھ آٹھ سال بعد بھی ان کو کنڈونیشن آف ڈلے دے کہ ان کو معاقیوں دی گئی ہیں سو یہ کیسے کہہ سکتے تھے سو جس کو بری طرح گالیاں جے رہے ہیں آجا اب آجائے احسن اقبال صاحب جو کہہ رہے ہیں آپ اس کو جوڑے ہیں احسن اقبال یہ اتنی بڑی خوفناک بات ہے پرائم منسٹر آف کنٹری سیز اتنی بھی کھل کے بات کریں یہ تیکنو کرتے گرمنٹ کا آئیڈیا کہاں سے آگیا یہ ویسپرنگ ہو سکتی ہے چوڑی نسار نے تو بلکہ آج کہا ہے کہ یہ بات وہ کیوں کرتے بار بار وہ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا یہ درانگ روموں کے اندر ساتھ دسکشن میں یہ میڈی اور آپ کی چاہے کھانے پہ بیٹھ کے دسکشن میں یہ میڈیا کے اندر لکھے جانے والے آرٹیکلز میں ایک آئیڈیا کے طور پر دسکس ہوتی رہی ساتشی ہوتی رہی ویسپرنگ پرائم منسٹر ملک کا وزیر آدم جب کہے گا تو اس کے معنی ہی کچھ اور ہے درست بات ہوئی بے کل بے کل رانجل صاحب آپ کیا کہتے کہ یہ میں کوکلی آپ کا جملہ لے کے پھر میں بریک پہ جاؤں گی کیوں کہتے پرائم منسٹر یہ بات اگر حکومت خود خوف کا شکار ہے کہ سسٹم ڈی ریل ہو سکتا تو آپ کس قسم کے گورننس کر رہے ہیں اس وقت رانجل صاحب دیکھیں آج سے چار دنوں سے یہ جو آج سے بارہ بجے والا جو طفان آتا ہے نا چائے کی پیالی میں اس میں یہ بڑے دنوں سے بات چل رہی ہے کہ یہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے لگی اور ہماری پارلیمنٹس کے ہی ذریعے کوئی ایسی ترمیم لائی جائے گی جس سے تو ہنٹی پان تو وزیروں داکھلا بھی لے آئے آج گوسم میڈیا والے نے کہا ہے نہیں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ کس میڈیا والے نے کہا ہے گوسم کو فل سٹاپ گوسم تو خود آپ کے انٹینیل منسٹر چلا رہے ہیں یہ تو یہ تو جو گوسم ہے آپ کے کئی انکرز ہیں جو یہ گوسم نکالتے ہیں اور ہمیں ہم لوگوں سے ملتوک کی جائے گی راجہ صاحب بات سوئے آپ تو ولایت سے پڑے ہوئے بیرسٹر ہیں میں نہیں ایک سی میرے ایک سوال ہے راجہ صاحب آپ تو ولایت سے پڑے ہوئے بیرسٹر ہیں تانوت سارا پتے ہیں یہ بتائیں گوسم اور سٹیٹمنٹ میں فرق ہوتا ہے ڈیزگنیشن کا میں بات کروں تو شاید گوسم ہے اگر ملکہ وزیراعظم وہی بات کرے یا اس ملکہ انٹیریر منسٹر وہی بات کرے تو وہ گوسم نہیں ہے بھائی that is a very serious سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہے ان کا فیس بک کا پیج آپ نے دیکھا ہے جی آپ نے یہ بھی ہے کہ وزیراعظم وہ ہے جو ہر ہی ملکہ بولز آئے میں ملکہ میں ملکہ صاحب نے بولز آئے کو بالکل ہٹ کی اور میں کہوں گا اگر پاکستان میں ریسپونسیبل جنرلزم شروع ہو جائے تو گورنمنٹ کی طرح سے بھی ریسپونسیبل سٹیٹمنٹس آئیں گی یہ تو عجب بات کہہ دی رہا ہے ان صاحب آپ تو ماشاءاللہ دماغ والے پاکستان کی بیچ میں سلسلی پھر ایک سلسلی سلسلی خیص قبروں کے جواب میں اگر انہیں کوئی بات کر دی تو وہ تو سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹس آئیں گے سٹیٹمنٹس آئیں گے آثمہ ایک منٹ جی جی سٹیٹمنٹس آئیں گے آپ کی وزیری اطلاع موجود ہے وہ ریپلائے کر دیتی پھر بھی بہت تھا اور پہلی بات بھی یہ ہے کہ سٹیٹمنٹس آئیں گے جب تک سیریسی بولی نہ جائے میڈیا میں دیبیٹ نہ کی جائے پارلیمنٹ کے در کہیں ڈیبیٹ نہ ہو اس وقت آچھا میں ایک بریٹ لے کافی دن سے مجھے اچھا میں رانجے صاحب نے بڑی چی بات کی ہے کائرہ صاحب سے میں یہ پوچھتا ہوں کائرہ صاحب نے کہا کہ ہم ہم جنشری پہ تنقید کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی یہ خود تسلیم کیا کہ یہ جب جنشری پہ تنقید کرتے تھے جب وہ ملک قیوم کا فیصلہ آیا تھا ٹھیک تو یہ چیزیں تو بعد میں کھولی تھی اب یہ جو فیصل ہے اس کی بھی ہم بھی آپ والی بات کریں گے کہ یہ ووٹس ایپ کال ہی ووٹس ایپ آجب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک آپ کو پتہ بریم پتہ ہے رانجے صاحب میں بریک لے لوں کائرہ صاحب کم سے کم اس کے اندر کوئی بات کی جائے میں بکل آپ کے پاس آتی ہوں چھوٹی سی ایک بریک لیتی ہوں بریک کے بعد واپس آئیں گے اس کے اوپر بات کریں گے کہ وہ واقعی کیا رہا ہے کتنا حساس معاملہ ہے اور چھوٹی نسار نے اور بھی بہت اہم باتیں کی بریک کے بعد ویگم بیک ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پھر اگر سب ٹھیک ہے تو پھر کیوں گورنمنٹ کی طرف سے ایسے سٹیٹمنٹ پھر چھوٹی نسار کے سٹیٹمنٹ پھر پر پر شباز صاحب کے کہ مائنس فارمیلا ہمیں قبول نہیں ہے دے دوں اچھا گوڈ ابھی ابھی تازہ تازہ لنڈن کی بریکنگ نیوز ہاں ڈار صاحب وہاں تھے یہ غلط چلے ڈار صاحب میٹنگ میں نہیں تھے ان کو نہیں میٹنگ کے اندر لفٹ نہیں کرائی گئی جو بلو کی میٹنگ ہوئی ہے ہاں ہاں لیکن ڈار صاحب کو پرائیم نسٹر باسی نے ایک باری پھر کہا کہ آپ ریزائن کریں انہوں کہ میں ریزائن نہیں کروں گا انہوں کہا میں چھے ہفتے کی چھٹی پہ آگیا ہوں لندن اچھا اور میں یہی سے میں اٹھ کے منسٹری آف فرنس سے رہوں گا اور اطلاع یہ ہے کہ ابھی فرنس منسٹر کا رول عباسی صاحب خود لیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو فائر کیوں نہیں کرتے مجھے کہ بے شرمی کی انتہا ہوگی یہ جو ڈار صاحب کہا رہے ہیں ہم سوری فو تو ٹرم لیکن مجھے اور کے وہ لفظ آ نہیں رہا اور جس طرح نکلے ہیں جس طرح نکلے ہیں میں نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ انہوں نے بڑا رونہ دھونہ ڈالا کہ مجھے اسلامباد سے بھی میں نے نہیں جانا میں پکڑا جاؤں گا تو مجھے لاہور سے سی ایم کی جو پروٹوکول ہے وہ مجھے لاہور سے چڑھائے پھر یہ نکلا ہی دشنبے والی کانفرنس آپ کو پتہ دشنبے والی کانفرنس تھی چالیس دن انمیٹیشن آئے وے تھے پھر ان کو آخری دن خیال آیا کہ یہ افیشلی پاکستان سے بھاگنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے تو جمعہ کو کانفرنس تھی تو جمعہ رات کو انہوں نے کہا اچھا میں جا رہا ہوں وہاں پہ ای ای ڈی کے جو سیکیٹری ہیں وہ بھی نہیں گئے دو دپری سیکیٹری بھیجے تھے گورنمنٹ نے پھر اس دن فلائٹ کوئی نہیں تھی تو انہوں نے پرائیم نیسٹر کا جہاز لے کے دشنبے کے صرف پاکستان سے نکلنے کے لیے ان کو فکر تھی میں ائرپورٹ پر کرنے کے لیے یعنی آپ کے رہے وہ فرار ہوئے ہیں بلکل فرار ہوئے ہیں اب وہاں سے چلے گئے ہیں دبائی دبائی سے لندن لندن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھے ہفتے کی میں چھوٹی پہ ہوں میں نے ریزائن نہیں کرنا یعنی وہ واپس نہیں آرہے دوسرے لفتوں میں یہ کہ وہ چھے ہفتے تو اب نہیں آئیں گے اب اب آپ جی وہ فون پہ چلائیں گے یہ چھوٹے ہلتاو سائن بن گئے یہ ملک مزاق بن گیا یہ تو بریٹنگی بڑی مالک صاحب نے دی میں اس پہ رانجا صاحب سے ضرور پوچھوں گی لیکن اگر اس طرح ملک چلے گا آپ مجھ سے بھی پوچھ لیجئے میں آپ ہی کے پاس آئی ہوں مجھ سے بھی کوئی ایک آت بات پوچھ لیے گا آپ ہی کے پاس آ رہی ہوں کہ اس طرح کیسے چلے گا سر ہماری جو معیشت ہے اس کا برا حال ہے گورننس کے ایشیوز چل رہے ہیں کیا ہوگا پھر یہ تو ٹوٹل دعوت ہے کہ آ جائے پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں میں عبد المالک صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں دو چیزیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے آئی ایم آف ورلڈ بینک سے نیگوسیشنز کے اندر انہوں نے انکار کر دیا تھا عساق دار صاحب سے ملنے کے لیے اچھا اب حالات جو بھی ہیں ملک تو الگ ہے نا یا ملک کو یہ اپنے ساتھ ساتھ نیچے گسیٹ گسیٹ کا گرا دیں گے یہ بڑی زیادتی ہے یعنی فورن پالیسی کے اعتبار سے معیشت کے اعتبار سے معیشت کا تو ایک کولیپسہ نظر آنے لگا ہے کہ تئیس بلین ڈالرز کی ادائیگی کہیں نہ کہیں سے پروکیور کرنا ہے ایکسپورٹس ڈاؤن ہے فورن ریمیٹنسز ڈاؤن ہے اور عساق دار زبدستی پکڑے بیٹھے ہوئے چھے مہینے کی چھٹی پر جا رہے ہیں اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں پاکستان کی معیشت کیا خاک چلائیں گے تو عبد المالک صاحب نے بلکل صحیح کہا بڑی بے شرمی کی بات ہے کیا آدمی حصیفہ دیکھ کر ایک طرف ہو جائے اچھا دوسری بات میں اور کہنا چاہتا ہوں یہ مجھے بڑا ڈپریشن ہوا جب آپ نے وہ ایک شروع کے اندر یہ بات پڑھی کہ جناب امریکن گورنمنٹ ایشورنس دی یوکے گورنمنٹ ایشورنس دی شیحلہ رزا صاحب کی شیحلہ رزا اور آرمی چیف نے ایشورنس دی اور آئی ایس آئی چیف نے ایشورنس دی کیا میرا ملک پس اب یہ رہ گیا ہے کہ باہر کے لوگ ایشورنس دیں گے اتنے افسوس کی بات ہے اپنی ڈگنیٹی کے اندر سیاسی جماعتیں بھی اگر یہ ایشورنس پر بلیف کرتی ہیں تو مجھے ان کے اپنی شرمیدنس جو شکی ہیں گئے تھے اور پھر جدہ پہ رک گئے ان کو کہا گیا یہاں سے شاید کہ بھئی آپ واپس نہ آئیں پاکستان جو کہ وہ آنا چاہ رہے تھے پھر ان کو روکا گیا وہ لڑے گے مقدمہ لڑیں گے اور ان سارے کرائیسز میں تو اس کا مطلب ہے کہ ان سارے کرائیسز میں یہ بیرونی طاقتوں کے پاس بھاگ بھاگ کر پہنچتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ بیرونی طاقتیں اندرونی رول پرے کرتی ہیں این آر اوز دلواتی ہیں اور ایٹ آر کاسٹ یعنی ایک این آر او بنا تھا جس کے اندر آٹھ ہزار لوگوں کو مافت کیا گیا جو سپریم کورڈ نے سٹرائنگ ڈاؤن کیا ہے نا چوری میری ہو رہی ہے ماف کرنا این آر او جو کر رہے ہیں وہ اوپر سے آپس میں کر رہے ہیں کہ میں نے تم کو مافت کیا تم نے مجھے مافت کیا چوری ہماری ہو رہی ہے تو یہ جس طرح سے بیرونی خووتوں کو انوالف کرتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے ساری جمہوریت کو کرائسس میں ڈالا جا ہے یہ تو رہا بھی ہے نا دیکھیں نا مشرف صاحب کس کے اشارے سے آئے تھے کس کے اشارے سے گئے تھے یہ تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں بلکل ہماری کمزوریاں ہیں یہ ہماری کمزوریاں ہیں اور آپ ہی دیکھئے اور آپ ہی دیکھئے کہ آئین کو کمزور کیا جاتا ہے یعنی آئین اس طرح سے یہ پاس تھیا کہ ڈسکوالیفائیڈ آدمی بھی وہ بھی پارٹی کو ہیٹ کر سکتا ہے لہذا ٹیکنوکرائٹ گورنمنٹ کبھی اسی طرح سے لے آئیں گے یہ آئین کو بھی چیتھا سمجھتے ہیں بلکل ایک تو جو مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ فائنس منسٹر پر فرد جرم آئد ہے وہ روز صبح عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں وزارت ان سے نہیں چل رہی ہے لیکن وہ استیفہ بھی نہیں دے رہے اور آج بھی ان کی بریکنگ نیوز ہے کہ انہیں انکار کیا اور چیفتے نہیں آ رہے تو کیا آپ کو کیوں ایسا ہو رہا ہے ایک نام یاد رکھے گا ڈاکٹر بی ڈاکٹر بی ڈاکٹر بی ڈاکٹر ساہب کا ایک وہ بھی آئے گا ڈاکٹر ساہب چل رہا ہے ہو سکتا ہے یہ انہی کی طرف سے ایک میڈیکل سٹیفکیٹ بھی آجائے آنے والے دنوں میں جس کے مطابق ڈاکٹر ساہب بیمار ہو جائے کوئنچننس ہے مالک صاحب کو بہت آگے کی خبریں بتا ہے رانجا صاحب بیماری کا ذکر ہو چکا ہے بیمار ہوں گے ضرور اب الوی صاحب الوی صاحب نے ایک بات کی ہے فورن جو ہیں باتوں کی فورن ایلیمنٹس ہیں اور یہ بات ہو رہی ہے میں الوی صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ الوی صاحب نے اور ان کی پارٹی نے پاکستان کے تمام اداروں کو ایک دوسرے کے آگے سامنے لا کر کھڑا کرنے کی کوئی قصر چھوڑی ہے جو کہ اس سے بہت زیادہ خطرناک تھی بات بات پہ دھرنے کے دوران ایک امپائر کی انگلی کا جب اشارہ کی جائے اب سن لینا سب سے بات تو سن لینا اوہ الوی صاحب اور سبر نہ گالتے سوڑ لاؤ میری سوڑ لاؤ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو آپ نے بار بار دھرنے کے دوران ایک امپائر دوسرا امپائر امپائر نے انگلی کھڑی کر دی ہے کبھی انگلی اوپر جاتی تھی کبھی نیچے آجی تھی اس کے بعد دوسری بات این اے وان ٹوینٹی کے الیکشنز میں این اے وان ٹوینٹی کے الیکشنز میں امران خان نے اپنی تقریروں کے دوران وہ حرکت کی جو حرکت پاکستان کی تاریخ میں کسی میرے خیال سے انڈر میٹرک سیاستدان نے بھی نہیں کی کہ پاکستان کی عدلیہ کے خلاف الیکشن ہو رہا ہے پاکستان کی فوج کے خلاف الیکشن ہو رہا ہے سب بکل آپ صحیح کہہ لہے ہیں جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا یہ ہمیں لیکشنر مات دیں پاکستان کی سیاست کے بیچ میں میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیں لیکشنر مات دیں کہ پاکستان کے بیچ میں سیاست جوتی ہے وہ کس طرح جوتی ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہہودی لوبی کا ایجنٹ کون ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے فورن فنڈنگ کون پاکستان سے لدھتا رہا ہے ایک سوال ہے ملک سوال کرنا ملک ساپ کے پاس راجہ ساپ مجھے بھی جواب دینے جواب دینے ملک ساپ کی بات کا جواب دیا رجا صاحب مجھے passage راجت رہی ہے ایک سوائل ملک صاحب مالک صاحب راجت آپ ملک صاحب دے جائے ان کا ان کا ان کا شر حسن مالک صاحب میں قلیص پہ راکمی نمائی مالک صاحب میں میں یہ بات کر رہا ہوں وہ ٹھوٹے ہوں لیکن آپ کو مالک صاحب میں ایک سوال دے جو آپ کے دوران جو ابھی آپ نے وہ ڈار صاحب والا ایک بریکنی ہو کی ہے اگر ڈار صاحب آگے سے پیش ہو جائے انگلی تاریخ کے اوپر تو پھر میرے خیال سے میرا اور ایک ان کا پروگرام کروا لیں کس کا؟ مطلب ایک میرے بڑے بھائی ہیں لیکن یہ ہے کہ مجھے تو ان کا پتہ مالک صاحب کو میں نے ابھی چیک کیا وہاں سے ڈار صاحب کا he's coming back on the next date of year وہ تو کل ان کے وکیر نے حارس صاحب نے بھی کہا تھا کہ کل پیش ہو جائیں گے وہ نہیں ہوئے وہ تو بات ہوتی رہی گی میرا سوال لیلہ راجی صاحب برا سپر سوال ہے میرا سوال میری جانس سوال سوال ہے کیا آپ کے خیال میں ایک ایسا فانانس منسٹر مورالی بات کر رہا ہوں ایسا پارٹی لائن سے اباب ایک ایسا آدمی جس کے اپنے پرسنل اکاؤنٹس فروزن ہو جس کے اوپر خود جانسا سپریم کورٹ کے سٹرکچرز ابزورویشنز آئی ہو جو خود انڈائٹڈ ہو کیا اس شخص کو ایک بیس کروڑ کے ملک کے فانانس کی کٹی کا ہیڈ ہونا چاہیے اور بات ان کے گلٹی نوٹ گلٹی کی بات نہیں ہے ہر چیز کا ایک ایتھریکل ایک سٹینڈڈ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے اکاؤنٹس فروزن ہیں اور آپ پاکستان کے اکاؤنٹس سب چلائیں میں جواب دلیں اچھے خاصے سیانے آدمی ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کی عدالتیں قانون پر فیصلے کرتیں کہ اخلاقیات اب آپ ادالتوں کو پڑھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بند کرتے ہیں پھر اندالتوں کو سپریم کورٹ کو بند کرتے ہیں رانچہ صاحب پھر ادالت آپ بند کر دیو سانو کیوں پیش دیو ادالتوں پھر ادالتوں کو بند کرتے ہیں میں آپ کو نہیں رول رہا میں آپ کو رول نہیں رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون میں لکھا ہوئے کہ جب تک آپ کے اوپر جرم ثابت نہ ہو جائے آپ انوسینٹ ہیں سر ان کی اکاؤنٹس فریز ہو چکے ہوئے ان کے ذاتی اکاؤنٹس دیکھیں اکاؤنٹس دیکھیں اکاؤنٹس فریز ہونا کسی بندے کا نیب کے کیس کے بیچ میں ایک نورمل سٹینڈر پروسس ہے آپ خاموش کر دیئے تو میری بات آجائے گی جب بھی نیب میں کسی کا ریفرس آتے ہیں تو اس کا کاؤنٹ فریز ہو جائے دوسروں کو بھی ٹائم دیتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی نیب کا قانون کے اندر ہے کہ جب نشاندہی ہو جائے پروپرٹی وغیرہ کی تو پروف تم کو کرنا ہے اگر پروف نہیں کر سکو گے تو یو آر گلٹی یہ سیکشن نائن سی کے اندر اور سیکشن فورٹین کے اندر تو ٹرائل ختم تو ہونے سے نا آپ بات سن لیں سبر کر لیں میری بات بھی سن لیں میں آپ کی بات سنی ہے سن لیں سبر کے ساتھ جب مقدمہ شروع ہوا تو نواز شریف کے وکیل اور ہمارے سب وکیلوں سے کوٹ نے پوچھا کہ یہ نیب کا سیکشن اپلائی ہوگا آپ کو قانون کے اوپر کوئی اتراز تو نہیں ہے آپ کو جورسڈکشن پر کوٹ کی تو کوئی اتراز نہیں ہے ون ایٹی فور تھری پر تو کوئی اتراز نہیں ہے تو سب لوگوں نے کہا کہ نہیں کوئی اتراز نہیں ہے پاکستان کے قوانین ہیں لہٰذا انوسنڈ انٹل ٹرو بھن گلٹی فائننشل قوانین میں دنیا بھر کے اندر اب نہیں ہے جو جب آپ کی نشانتہی ہو جائے دیکھیں نا کچھ اخلاقیات کیوں پر بھی تو سوال ہوتے ہیں راجز صاحب پلیز آپ جواب دے لیجئے میری بات سنتے لیں میری بات سنتے لیں میری بات سنتے لیں جی جی میری بات ساریسی پوری ہو جائے مجھے یہ کہا گیا کہ جناب یہودی لابی کا ان کو پتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جب امریکہ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان تالیبان کا ایجنٹ ہے یہاں واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں یہودی لابی یہ آپ اپنا پہلے اپنا فیصلہ کر لیں کہ ہے کیا کہ یہودی لابی یہ تالیبان ایجنٹ ہے تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا سبر کے ساتھ سنتو لو نا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے خلاف جو الیکشن ہو رہا ہے یہ سارے وقت سپریم کورٹ اور فوج کے خلاف باتیں کرتا رہا ہے اور عمران خان کاؤنٹر بھی نہ کرے یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ آپ قوم کے ذہن میں رانجہ صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقیات کا سیاست سے تعلق نہیں ہے جو میرے لئے بڑا عجیب سی بات ہے رانجہ صاحب قانون سے قانون سے تو چلے سیاسی طور پر استیفہ دے دے اس سیاسی طور پر استیفہ دے دے دار صاحب دیکھیں میری بات سنیں آپ نے اخلاقی طور پر وزیراعظم سے اس وقت بھی استیفہ مانگا تھا جو کہ دھرنے کا کیس سپریم کورٹ سے تحریک انصاف ہار گئی تھی اگر ہم اخلاقیات پر اس وقت تستیفہ دیتے تو قوم اور بلک کو کتنا نقصان ہونا تھا دیکھیں دوسری بات یہ فورن فنڈنگ والے الوی صاحب جو ہیں فورن فنڈنگ والے کیس میں کیوں نہیں پیش ہوتے توہینی حدالت یہ تو لیگل اشیوز ہے پھر فیصلہ آنے دو نا توہینی حدالت یہ بات آئے ہیں تو ہم نے حساب دیکھ دیا آپ تو حساب نہیں دے رہے وہ ہم نے حساب نہیں دے رہے تو موسیقا 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 موسیقی